نمسکر سواگتے آپ سبی کا انڈیا فرسٹ کے خاص پروگرام ڈیبیٹ فرسٹ میں اور ایک بار پھر ہمیں نئے راجنیتک مددے کے ساتھ میں آپ سبی کے سامنے پیش ہوئے ہیں اس سمیں مدیپردیش، حتیزگڑ اور راجستان میں چناؤ کافی نزدیک ہیں سال کے انت تک چناؤ سمبھاویت ہیں لہٰذا ایک اور سیزن اس کے ساتھ میں شروع ہوتا ہے اس سیزن کو کہتے ہیں دل بدلو سیزن تو جی ہاں جیسے جیسے چناؤ کی تاریخ کے نزدیک آتی ہیں ایک دل سے دوسرے دل میں اس طرح کے دل بدلو جو نیتا ہیں وہ کودتے فانتے رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں وہ ترک بھی پرستود کرتے ہیں یہ ترک سن کے آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اب تک یہ اس دل میں کیسے رہتے ہیں جو دل اس ان کو گرہن کرتا ہے وہ خوش بھی ہوتا ہے لیکن اندر کھانے سے ان کو ڈر بھی لگا رہا ہے کہ یہ کب تک یہاں پر ٹھیکے رہیں گے بہرحال یہ راجنیتے کا وہ حصہ ہے جس پہ چرچہ کیا جانا ضرور ہے اور چرچہ کو آگے بڑھانے کے لیے بہتی خاص مہمان ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سب سے پہلے میں انٹرڈیوز کرانا چاہوں گا ورشت پترکار راجش روٹھے جی کو جو کہ یہاں پر وشلیشن کریں گے ان دل بدلو نیتاؤں پر ساتھی ساتھ کانگریس سے پنکر چوترویدی جی جو کی پردیش پروکتہ ہے وہ یہاں پر کانگریس کا پرتنید کریں گے پرکاش میر چندانی جی بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پر پرتنید کریں گے آپ کو بہت بہت سواغت ہے تو شروعات کرتے ہیں چرچہ کی اور چرچہ کا جو ہماری شروعاتی جو پہلو ہے وہ ہے نریندر مراوی جو کی حالی میں ابھی کچھ سمیں پہلے ہی بی جے پی سے کانگریس میں آ گئے ہیں ان کی پتنی پہلے سے ہی کانگریس میں رہی ہے اور اب انہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑ کر بی جے پی کو چھوڑ کر کانگریس میں یہاں پر انہوں نے پتارپن کر لیا ہے پرکاش جی آپ سے جانا چاہیں گے دیکھنے میں آتا تھا کہ چناؤ سے پہلے اب تک جو ٹرینڈ رہا تھا کی جو کانگریس کے نیتے ہیں وہ بی جے پی میں زیادہ تر آتے تھے لیکن اس بار ٹرینڈ تھوڑا چھوڑا جو ہوئی ہے وہ آپ کے لئے اچھی نہیں رہی ہے نہیں یہ اچھی اور خراب کا وشہ نہیں جیسے ابھی آپ نے کہا بھی کہ یہ جو سیجن شروع ہوا ہے آنے جانے کا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تو ایسے کچھ لوگ کرتے ہیں جن کو اپنے آپ کے لئے کہیں نہ کہیں کوئی ستھان بنانے کی کوشش کرنا یا اپنی کوئی بات منوانے کی کوشش کرنا پریشور ٹیکٹیس بھی اس کو ایک بار آپ کہہ سکتے ہو اور کمالنا جی چوکی ابھی بہت لمبے سمیت تک ستہ اور سرکاروں کی راجنیتی کرتے آئے ہیں پہلی بار وہ سنگٹھن کی راجنیتی کرنا ہے تو اس لئے ان میں تھوڑا سا وہ جوش بھی ہے اور کچھ ان کے جو کانگریس کے جو کچھ لوگ ہیں جو اردگرد جو ان کے نجر میں اپنا اسثان بنانا چاہتے ہیں وہ ان کو اس طریقے کی باتیں کرنے کیلئے پروتسائد بھی کرنا ہے ویسے کانگریس میں ایسا کوئی بہت کچھ بچا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بہت کانگریس کی ریتی نیتی سے پرباویت ہوگی ہے کانگریس میں جاتا ہے یہ سیند کا وشہ نہیں ہے دیکھئے سیند کا وشہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں دس کروڑ کارے کرتا ہو گئے ہیں اور مدد پردیش میں لگ بہت ہمار پاس ایک کروڑ کارے کرتا ہے اس میں سے کوئی وقتی جانے انجانے میں کسی بات سے نارا جوکہ اگر چلا جاتا ہے تو وہ چلا گیا ہے لیکن پڑھتا نہیں پڑھتا ہے دیکھئے فرق ایسے ایس سچ آپ پوچھیں گے تو کوئی پڑھتا نہیں ہے لیکن کارے کرتا کارے کرتا تو کارے کرتا ہوتا ہے کوئی بھی کارے کرتا نہیں نہیں جانا چاہے لیکن ٹھیک ہے اگر کوئی وقتی سوارت کے چلتے اپنا جانا چاہتا ہے تو جائے ڈیس پرکار کی پرکریہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانا اس کو لوگ رادنیتک روپ سے غلط بھی نہیں مانتے ہیں نا یہ انیتک ہے نا گہر کانونی ہے ہر پرکار کی ویوستاؤں کے ساپ سے سنوشیت ہے اور دیش میں یہاں آجادی کے بات کی بات کرتا تو سہتالیس سے لگ بس ستر بہتر سال کے بات بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو الگ الگ دھلوں میں گئے یہ بات علاق ہے کہ مدد پردیش میں اس پرکار کی پرمپرہ ہیں ان راجیوں کی تلنا میں کم مدد پردیش کی بات کریں تو یہ دی کسی آدمی کا بیس پچیس فرش کا راجنیتک جیون ہے تو چار پانچ پارٹیاں گھوم کر شاید ہو سکتا ہے واپس جہاں سے چلا تھا وہیں آ جاتا ہے مدد پردیش میں پرمپرہ ہیں کم ہیں پرکار جی ہیں میں جانتا ہوں لمبے سمیے سے بھارتیانتہ پارٹی میں ہیں میرے سکول کے سمیے کے سکھا ہیں میں لمبے سمیے سے کانگریس پارٹی میں ہوں تو زیادہ تر پریورتن کی جو راجنیتک پرکریاں پردتی ہے وہ مدد پردیش میں نہیں ہے لیکن میرا آگرہ بہت ساف ہے کہ نہ تو ان کا آہ وشوات نیتیا کا کوئی بتا نہیں کیوں ایسا لگا کہ آپ آفر دے رہے ہیں کہ ایدھر پرکار جی کو مجھے ایسا بچکی ہوا بچ تو ہے آمی کل ہے سواغت ہے راجی جی سے پوچھوں گا راجی جو دل بدلو جب ہوتا ہے اس طرح دل بدلتے ہیں جانتا کے جو مانسکتا ہے اس پر کیا پرباہ پڑھتا ہے جانتا ہے سو کس طرح سے دیکھتے ہیں نہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دل بدل کیوں ہوتا ہے دل بدل کے دو کاران ہیں ایک کاران تو ستھائی ہے مہتوا کانکشا اور سوارت راجنیتی میں اگر سب سے زیادہ پرماننٹ کوئی چیز ہے تو وہ سوارت ہے اور مہتوا کانکشا اور سوارت کے لیے ابھی کوئی لگ سکتا ہے کچھ بڑھ سکتا ہے مل سکتا ہے جو جڑ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے دوسری چیز ہوتی ہے سنتوس اور سنتاب جو سنتوسی ٹائپ کے جیو ہوتے ہیں وہ ایک ہی پارٹی میں اپنا جیوان کاٹ دیتے ہیں ملی ان کو گھٹن سنتراز بھی ہو لیکن سنتوسی ہی اگر لیکن سنتابی ٹائپ کے جو ہوتے ہیں تو وہ جو ہے چناؤ کا معاہل جو ہے آپ سمجھلو جو گرہ دشا جو ہے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے اپنے سنتاب اور اس سنتراز سے باہر نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے کیونکہ اگلی پارٹی دو کارنوں سے آپ کو لیتی ہے یا تو آپ کی یوٹیلیٹی ہو اور نہیں ہے اگر تو بھی اس لیے لیتی ہے کہ سائیکلوجیکل پریشار سامنے والی پارٹی پر ڈالے تو جیسے نرین مراوی کو لیا ہے تو دو طرح کی اسیٹ اور لائیبیلٹی ٹائپ کی اس فیکٹ جو ہوتا ہے جو مارکٹنگ میں وہ یہاں بھی راجنیتی میں نرین مراوی اسیٹ ہے وہ بھارتی انتا پارٹی کے بہت اچھے جو جھارو نیتا تھے لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اس شیڈول کی سیٹ اور ویدان سبا کی سیٹ پر وہ آپ کے کون سے گان سنگھ جی اور ان کے پریوار کا ہی کب جا رہنے والا ہے تو جب ان کو روم نہیں دیکھا گا کوئی راستہ ہی جگہ ہی نہیں دیکھوئے لگی تو لے چلے لے کہ وہ دوسری جگہ جایا گا جہاں پر اس کو سمبھاؤنے دیکھتی ہیں کیونکہ وہاں تو پتا ہے کہ اگر ان کو اپچناؤ ہی لڑا دیتے ہیں تو اپچناؤ ان نے پیتا جی کو لڑا پتر کے ڈام پر بیدان سبا لڑا دی میں اس میں ایک سوال آرائیڈ کروں گا سر آپ ہی سے جواب چاہو راجی جی یہ ویکتیگت جو آپ نے بھاوناوں کو ذکر کیا یا ویکتیگت ان کے پروفیشن کو آگے لے جانے کا ذکر کیا جانتا کہیں اس کی پارٹی سے بھی جڑتی ہے نشٹا سے بھی جڑتی ہے جانتا جانتا بھالا بات میں آپ کو جانا بھولیے جانتا میں ایک چیز جرور دیکھتی ہے جانتا دیکھتی کہ اگر کوئی نیتا سنتا پر دھوکر اس کو نگلیٹ کیا گیا ہے اس کو اس کی چھمتاؤں کے مطابق پارٹی نے کام نہیں دیا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ میں جانتا کی ساہنموتی رہتی وہ دل بدل کر لے ہوئی تو ہی اس لیے دل بدل کو ایسا نہیں کہتے کہ سب نقصان کی دل ہوئی ہے سب جانتا جو ہے دوسرا جانتا یہ دیکھتی کہ جو پیشے بار دل بدل ہوئے ہیں جن کو کی دل بدل نہیں اپنا سوار سدھ کرنے کے لیے اپنی مہتتا پانک شاو کی پورتی کے لیے ان کو دل بدل نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو ہے عجت جانتا کی نکھاہ میں نہیں رہتی جو مدب جو باگے میں لگتا کہ شکار ہوئے ہیں پولٹیکلی وکٹمائز ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ساہنموتی رہتی ہیں یسے ابھی سپوس کر لیجئے کہ انوپ مشرا اگر بھاچپا چھوڑتے ہیں تو ان کے ساتھ میں کئی لوگوں کی ساہنموتی ہوئے کیونکہ وہ بہت بری طرح ہے آپ کے سٹیٹمنٹ نورمل نہیں لیے جاتے ہیں آپ کی بڑے راجمتک وشلیشہ کہ آپ کہہ رہے کہ انوپ مشرا اگر تو یہ کچھ سمماؤں نہ دیکھا ہی دیکھا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو پولٹیکلی وکٹمائز دیکھتا ہے تو اس کی جانے میں جنتہ کو سانب ہوتی ہوتی ہے انوپ مشرا کا اترانہ کرا وہ جاتے ہیں میں جو نہیں مانا ہوں جا رہے ہیں تو مثال کے طور پر آپ کو لوں کہ جاتے ہیں تو یہ نشت روپ سے مانا جانے چاہیے پبلک ان کو سپورٹ کرے گی کیا رہی باقی میں یہ بہتنے بڑے نیتہ اٹل بیہاری باج پی کہ بھانجے بھارتی انتہ پارٹی میں لمبے سمیتہ کام کرنے کے بعد یہ سوال آپ پر پوچھنا چاہوں گا آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں بی جے پی میں جتنے لوگ جو پارٹی چھوڑ کے آئے تھے ان کا صحیح طرح سے جو سر نے ابھی ذکر کیا وہ نہیں ہو پایا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا نام بھی شامل ہے دینے شرائے مونمون نردلیہ ویدھائک ابھی پارٹی میں ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ بھائی میں تو اپنا بندہ ہوا محسوس کر رہا ہوں جی گھٹا ہوا محسوس کر رہا ہوں بلکل گھٹنے ٹیک دی انہوں نے تو بی جے پی سے کہیں نہ کہیں جتنے لوگ آئے تھے وہی ابھی اکوموڈیٹ ڈھنسنیو ہے بھجبال سنگھ آئیروار کا بھی نام اس میں شامل ہے تو کئی ایسے لوگ ہیں تو نہیں لگتا ہے اس بار آپ کے لئے دکتیں زیادہ ہے اس بار وہ توڑ پوڑ نہیں کر پائیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں آپ نے جتنے بھی لوگوں کے نام لیے یہ سب کے سب اکومنڈیٹ مطلب سنگھٹن کی درشتگت ان کے سب کے پاس کام ہے ہم چاہے اہروار جی کو دیکھ لیجے چاہے بھاگرد جی کو دیکھ لیجے یا اوراو دے پرتاپ سنگھ جی کو دیکھ لیجے سب کے پاس ہاں سب کے پاس بھجوال اہروار بھی چودری راکیش چطر ویدی جی کو ٹکٹ جو دی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا میرے بھائی کو لڑا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اپنے چھوٹے بھائی کیلئے بولا اس لئے ان کے بھائی ویدھا ہے کہ وہاں پر اور سنگھٹن میں آج وہ پردیش کی ورکنگ کمیٹی میں ہے اور جتنا بھی سنگھٹن آتما کروپ سے جو اس چھتر کا کام ہوتا ہے وہ ان کو دیا بھی جاتا ہے تو یہ کہہ دینا کہ جو لوگ بھاجیپا میں آ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو گھٹا ہوا محسوس کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے ہماری یہ گریتی نہیں ہے راشتی پردش میں بھی دیکھ لیں تو کافی جو آپ کی دگج نہیں آتا ہے وہ بھی پارٹی چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں شیطرکن سینہ یشون سینہ نو جو سنگھ سندھو چھوڑ کے چلے گئے دیکھیں میں نے کہا نا کہ آج نو جو سنگھ سندھو کو بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا نہیں دیا آج نو جو سندھو کرکیٹ کے بات سے جو پلیٹ فارم راجنیتی گروپ سے ملا آپ یہ سمجھ لیجی کہ وہ کرکیٹ کا پلیٹ فارم تو ان کا چھوڑ گیا وہ بھول گئے لوگ لیکن آج راجنیتی پلیٹ فارم کے مادیم سے جو بھاجیپا نے دیا آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں نہیں نہیں دیکھئے بھی ٹوٹ چل رہی ہے اور بہار سے بھی سیو کی دل آپ سے دور ہو رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں جن لوگوں کی مہتو کانکشہ ہمارے گریتی نہیں تھی ہمارے سنگٹن کی اس کے ساتھ مکس ہو کر اس میں سمایوجت ہو کر جو لوگ کام کرتے ہیں لمبے سمیتک کام کرتے ہیں لمبے سمیتک کام کرتے ہیں سوشما جی ہیں ہمارے ساتھ وہ تو ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سارے لوگوں نے سم نے مل کر کام کیا ہے راج جی اور تینٹر نام کی نہ دیں گے آپ یہ راج جی کیا ہے راج جی کا تو ایک ویجن اپنا ہے اور وہ اپنے حساب سے سوچتے اور یہ باتیں رکھتے ہیں لیکن میں جنتہ سماج بادی پارٹی کے پرسکنیس ہیں رج بز گئیں سنگٹن میں ہمارے شیرش نیتہ ہیں تمام ایسے لوگ ہیں ہماری ریتی نیتیوں سے ہماری سنسکرتی سلطہ بھی نہیں ٹک سکتا پنگر جی ایک سوال یہاں پہ جنتہ بھی یہ بھی جاننا چاہتی ہے کیونکہ گجرات میں ہم نے دیکھا کہ جب آپ کو بی جے پی کو کاؤنٹر کرنا تھا آپ نے ہاردیک پٹیل اور تینوں یوہ تھے ان کو ایک کیا مدی پردیش میں بھی آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں بی جے پی کے جو نیتہ ہیں وہ آپ شامل کر رہے ہیں تو کیا کاؤنگریس جو خود کا جو نیتہ ہیں وہ سکشم نہیں ہے یہ بہت ہی گولڈن اپورچنٹی آپ لوگ کے پاس انٹینکمبنسی کا بڑا فیکٹر ہے اب جب آپ کی اتنے پرانے کاری کرتا ہوں کو اپکرت کرنے کا ان کو موقع دینے کا وقت ہے تو واپس سے جو بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہوں گے تو آپ کے جو خود کا جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ دور ہو جائے گا ان میں ناراضگی ہو جائے گی دیکھیں آشدو جی کاؤنگریس پارٹی کا کڈر تو کھڑا ہے آپ مدی پردیش کے کسی بھی چناؤں میں بات کریں چھپن سے لے کر آج کاؤنگریس پارٹی کا ووٹ بینگ تیس سکتیس پرسنٹ کے آس پاس پچھلے بار بھی کاؤنگریس پارٹی کا ووٹ بینگ یہیں تھا سنتیس تھا سنتیس تھا سنتیس پرسنٹ تھا بی جی پی سے ساڑھے آٹھ پرسنٹ ووٹ کم تھا کاؤنگریس پارٹی کا سنتیس پرسنٹ ووٹ تھا اور سوال اپنے کیڑر کی سکشمتہ اکشمتہ سوال اس بات کا ہے کہ اس پرکار کی پرمپرہ مدی پردیش میں آشدو جی پرارم پر کس نے کری ہم سب جانتے ہیں یہاں بائی پولار پولٹیک سے دو دل موکھیں کاؤنگریس پارٹی بھارتیانتہ پارٹی اور کاؤنگریس پارٹی کے نیتہوں کو جس پرکار چاہے ہیں راکیشنگ جی کی ہم بات کر رہے ہیں صدر میں جس پرکار سے وہ بھارتیانتہ پارٹی میں گئے یا راہ عوضے پرطاپ سنگھ گئے اس تو زیادہ روچک کے ساتھ بھارتیانتہ پارٹی سے بی فارم لیا ستے دیو کٹاری جی گجرگا انتھوں کی بات چی تھی میں پرتیش گوہوں اس بات کہا کہ صبح رہے وہاں جلہ کاؤنگریس کامیٹ ٹی ان کا سوابت کی تیاریتی نامنگن بڑھنے جانا تھا اور بی فارم نے بھارتیانتہ پارٹی کا لے لیا ہے سنجے پارٹک جی کے ساتھ جس پرکار کی ڈیل ڈیل شب میں اس لئے کروں کہ نندو بھائیہ نے کہا کہ یہ ہماری ڈیل تھی کہ سنجے پارٹک کاؤنگریس چھوڑ کر بی جے پی میں آئیں گے ان کو تیسری بار کی روپ میں مانا جائے گا اور وہ منتری پت پر آئیں گے نارانتہ پارٹی جو تھے وہ بھی ڈیل تھی کہ وہ کاؤنگریس چھوڑیں گے تو ان کو بی جی پی کا ٹکٹ ملے گا تو اس پرکار کی سنسکرٹی مجھے لگتا ہے کہ درباگی سے مدبرش میں بھارتیانتہ پارٹی میں پرارم کریں اور اب بھارتیانتہ پارٹی سے لوگ یادی رشت ہو کر یا نارا جو کر کاؤنگریس پارٹی میں آ رہے ہیں چاپ ابھی مشرا جی کی بات ناران مراوی صاحب کی بات کریں نشو طور پر شرڑول میں ان کا اچھا کچھا پرباو ہے ہماری جو شرڑول کی پرتیاشتی ہمادری سنگھ یادی میری جانکریس صحیح ہے تو ناران جی ان کے پتی ہیں گتورش ان کا ویبھا ہوا ہے اور ناران جی ایک بار تو ہمادری صاحب کی ہمادری جی کے سامنے دعویدار گروپ میں جتے جہاں گیان سنگھ جی کو ترجی دی دی کہ ان کے بیٹوں کو بیٹوں کو اتھاک بنا دی کہ جی سو راجے جی نے اشارہ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دل بدل کی سنسکرتی بھارتی جانتہ پارٹی کی طرف سے زیادہ شروعات کی گئی ہے دل بدل کی سنسکرتی کا ذکر کریں راجے سر میں آپ کو بیچ سوال پوچھنا چاہوں گا ارون مینن جی کا یہاں پر ذکر ہونا بیہت لازمی ہے سنگھتر منتی رہتے پہلے مانا جاتا ہے دل بدل کو لے کر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس بار دل بدل میں ماسٹری حاصل کرے گی کانگریس سے کیونکہ کانگریس میں دل بدل ہوگی لوگ زیادہ جائیں گے بجائے کون بھاجپا میں جو بھاجپا میں کیونکہ بھاجپا میں جو اگزاسٹڈ سیچیوشن ہیں تیہاں آسانی سے آپ کو جگہ نہیں ملتی یا کانگریس سے اگر کچھ ٹوٹے گا تو بہت بڑا بلنم ٹوٹ کے آئے گا بڑا بڑا نیتا تو اس کے باس کم ہے پوسیبلٹی لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کانگریس سے برکنگ پر کام بھی کر رہی ہے کہ ایسی سیٹ اینجن میں تیس پہ تیس سال سے وہ کبھی جیتے ہی نہیں وہاں پر وہ سنتوش کو سنتاپ کو تلاش رہی ہے کہ ایسے کون سے کدھا ور نیتا ہے جو کسی ایک بڑے نیتا کے کاران جیسے گواند پور آکر میں آپ کو داران پر بڑے نیتا تو اسی جگہ پر کانگریس کے نیتا تو فیل ہو جاتے ہیں بری طرح تو اسی جگہ کوئی بی جے پی کا ہی کدھا ور نیتا جو کی اس کو آسر سے بنچت ہو اس کو سنچت کر دیا ہے تو ایسے بہت سارے تیس پہ تیس جگہیں ہیں جہاں پر کی بھارتی اندہ پارٹی سے لوگوں کو لاکر کانگریس ٹکٹ دینے کی وجہاں پر کام کریں پرکار جی سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں راجی جی کہ تمہارے گھٹری میں لگا چور مصابر جاگ ذرا ایسا نہیں ہے دیکھئے یہ بات ٹھیک ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں تینشن ہو رہی آپ لوگوں کائی کا تینشن کوئی تینشن نہیں ہے بہت سوادر پر سلکار دو جانی ہیں آشت ہو جی تناؤ اتنی ہے نہیں کہ آپ رہے ہیں نہ رہے یہ کھلی آنکوں سے سپنے دیکھ رہے ہیں پنکت جی میرا ہی نویدن ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک خاتی سنگتھن ہے ہمارا اور اس سنگتھن میں وہ ہی کارکرتہ چل پاتا ہے جو ہر چیز کو باریکی سے سمجھتا یہاں ہم لوگ تیار تپسیاں اور یہ ساری چیزیں سمرپن کے بھاو سے کام کرنے کے لئے آتے ہیں آجت ہو جی آجت ہو جی یہ خاتی نہیں یہ خاکی یعنی RSS کا خاکی سنگتھن ہے ہاں ہاں کوئی یہ خاتی نہیں کھا کی سنگتھن ہے اور لوگ بھارتی انتہ پارٹی کھا کی مریادت ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں سب کا مان سب کا سممان ہے بھارتی جمتہ پارٹی میں وہ ہر کارے کرتا بہت میرے خیال سے سنسکارید کارے کرتا ہے وہ اپنے گھر کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے یہ ایک دو لوگ جو مطلب میں اسا شبت نہیں بولنا چاہتا برساتی جو آگے کہہ دینا چاہیے ڈوٹ ڈوٹ لگا کے وہ لوگ ایسے چلے جائے اپنے گھر کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے میں کسی بھی کسی بھی وقتی کے وشے میں اس طریقے کا کوئی شبد نہیں میں نے کہا ہی نہیں میں نے کہا برساتی پھر ڈوٹ ڈوٹ لگا دیا میں نے وہ بھی نہیں بولا اچھی بات اس لئے میں نے کہا کہ کسی کے بھی مان میں کسی کے بھی سمبان میں اس طریقے کا شبد کا پریوگ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوگی کوئی ریتی ان کی کوئی ناراج کی رہی ہوگی اس ناتے سے وہ چلے گا نہیں کوئی ایسا نہیں ہے دیکھئے وہ انہوں نے اگر بات کی ہوتے ہیں ہمارے سنگٹان کے لوگوں سے یا ہمارے وہاں سنگٹان منتری ہیں اتول جی وغرہ وہاں سارے لوگ ہیں وہ کسی سے بھی اگر بتاتے تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا سمادان ہو سکتا تھا کوئی رکھتی اگر جانے کا مجھے پناہ لوگ یہ جو مومنٹ ہوا ہے بی جے بی سے کانگریس میں جو گئے ہیں نیرند بھرابی جی یہ شیڈول سے کہیں کہنا کہیں مہاکوشل سمبھاگ ہیں ابھی ہمیشہ جی بھی آرہے ہیں جبلپور آپ کو جانکری میں ہی ہے اور اس سے پہلے یہ جو پولٹیکل مومنٹ ہوتا ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ اس لئے بھی مہتپورن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جو بی جے پی کے موجودہ پردیش شد دیکش ہیں وہ مہاکوشل سے ہیں بی جے پی کو بہت سمجھ سے اس لئی آنے والی ہے اور یہ بہت تگڑا مینجمنٹ اگر بی جے پی کرے گی تو اپنا چیز منیجمنٹ تب ہی چیزیں سمجھے گی کیونکہ یہاں بہت زیادہ ویدھائفوں کہ ٹکٹ کاٹیں نہ پڑیں گے اور اگر نہیں کاٹیں گے تو وہ چناؤں نہیں جیت پائیں گے یہ سبسیا ہے اور جو آپ مہاکوشل کا کہہ سکتے ہیں شیڈول بیسیکلی وہ بندے چیتر کا علاقہ آتا ہے وہاں آ رہا ہے ہمیشہ سارے چیزیں میکرو مینجمنٹ تو بی جے پی کا سنگٹان کرتا ابھی سمسیاں یہ ہے کہ امید جا گی تھی کہ بی جے پی میں نند کمار سنگھ چوہان کی جگہ اچھا قدہ وٹ جس کی سب پکڑ ہوگی یہ اچھے نہیں مطلب سار وہ جو لے کے آئے ہیں تو ان سے بھی اور گائے بھی تے وہ سارا جو کچھ معاملہ بی جے پی میں وہ کبھل شوبراد سنگھ چوہان اور رہن سنگھ تومر مجھے لگتا ہے پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی تک تو آگے آگے کون سے نیتا جڑتے ہیں نہیں جڑتے ہیں تو وہ ہوتا ہی پنگا جی کو لیتا ہوں پھر میں پی میں پی پا ساتھ ہو راک جی پنگا جی دیکھیں بی جے پی جی کے پردی پورے سمبان کے ساتھ وہ تو اس اشارے کے بعد سے ایسے مون ہو گایا تالہ لگ گیا اور انہیں بات کرنا بند کر دیا جسے راجی جی نے اشارہ کیا ایسا کیوں لگ رہا پنگا جی پرکاز جی جس طرح سے مون سیکرٹی لکشنم ٹائپ کا لگ رہا میں ایسا نہیں دیکھئے پرکاز جی بہت پرکاز جی بلکل سیکرٹی ہے یہ غلط طریقے کی تحملت ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اب میں نے کہا نہ کہ کوئی وقتی اگر کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھ رہا ہے دیکھیں کوئی سمسے تھوڑی ہے دیکھیں راجی جی آپ بہت سینئر جنرلسٹ ہیں تو بات پانی ہے کہ راجی جی اس کے پاس سے چپے اگر آشو جی بھی سینئر ہیں آپ لوگ اگر آپ اپس میں شگوپے باجی کرنا چاہتے شگوپے باجی کرنا چاہتے پرکاز جی میں وہی کہہ رہا ہوں میں آپ ان لوگوں کے بیچ میں شگوپے باجی میں اپنا کچھ ابھیمت ڈالو اور اس کی ترک نکل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا میرا یہ کہنا ہے کہ میں آپ کو تھوڑے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ویجن کے انسار چل رہی ہے اور اس کا کام ہے دیش میں ایک سوراج قائم کرنا دیش میں اتھان کرنا ہر ویکتی کا انتیم پنگتی کے انتیم ویکتی کا اتھان کرنا جو ساتھ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں میں راجی جی کو ایک سوال دوں گا ساتھ چھوڑ کے ایک ہاتھ بیٹی کر رہا کوئی جاتا تو اس کی کارنا سے ایسا نہیں ہے آپ کی کہیں جو راجنیتی کے جو آپ جو سمی کرن بتا نریندر ماراوی جی کا اگر اتنا زیادہ اتنا زیادہ ان کا سوارت بڑھ گیا تو اس سے اب کیا کرا جا سکتا ہے راجی جی سے ایک سوال دوں گا آپ کو کیا لگ رہا ہے سر بی جی پی سے اور کتنے ایسے سمبھاوی چہرے ہو سکتے ہیں جو پالا بدلنے کانگریس میں چلے جائے میں آپ سے ایک بات کہیں میں آپ سے میں کوئی جو ہے نا شیگو فیوازی بھالی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے بہت اتاعت درہ دل کی سوچنا ہے آقلان و بشلیشن اور ساری چیزوں کے آسکتے بات کر رہا ہوں کانگریس نے ایسی سیٹیں ایڈنٹی فائی کی ہیں 35 کے قریب سیٹیں ہیں جہاں پر کی بیس بیس تیر تیر سال سے کانگریس کبھی جیتی ہی نہیں ہے میں اب ایک منٹ آپ کو بطانا چاہوں گا بھارتی جمتہ پارٹی کے پاس ایک لمبی سوچی ہے کانگریس سے باج اپا میں آنے کے لیے بلکل تیار بیٹھیں جس دن ہمارے ادیکس جی اگر یہ انومتی دے دے میں آپ کو دکھاؤں گا ہمارے کارکرتاؤں کا سنگٹن ہے اور کارکرتاؤں کا سنگٹھن ہے اور ادیکس جی کارکرتاؤں سے بات کر رہے ہیں انہوں نے چھتروں کے کارکرتاؤں سے بھی بات کر رہے ہیں آپ سے بات ہوئی آپ ایک درجن سر آپ سے بات ہوئی گیا یہاں پر ابھی جب آئے گا وہ ویڈانسوڑا کا میٹر آئے گا تو وہ اس پر بھی بات ہوگی لگاتار ایک لمبی فیرے سے ایک درجن سے زیادہ کانگریسی باج اپا میں آنے کے لیے تیار بیٹھیں بڑی لائن بولی تھی اس سے پہلے چرچہ میں ہی کہ کئی ویڈھائکوں کے بی جے پی کے کئی ویڈھائکوں کے ٹکٹ کٹنے تو کیا یہ مانا جائے سر اس میں بھی کو سمبھاؤنے میں دونوں سے سوال پہنچ رہا میں آپ سے بلکل یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک تو کانگریس سیٹوں کو ایڈنٹیفائی کر رہی ہے جہاں وہ جیتی نہیں پائی 20-30 سالوں سے دیکھوے سنگھ کی بھی سرکارتی تب بھی نہیں جیت پائے تو ایسی جگہوں پر وہ بھاچپا کیوں انہیں چہروں کو تلاش کر رہے ہیں جو کی جن میں دم ہے اور ان کو آگی منتریوں کے بھی ٹکٹ کٹنے آشو توش جی دیکھیں پچھلے چناو میں بھی ہمارے ہاں چوالیس ویڈایکوں کے سٹنگ ویڈایکوں کے ٹکٹ کٹے گئے تھے اس بار ستتر اس کے بعد ہمارے پڑھ گئے ہاں دیکھیں وہ تو ہمارے ہاں جو شیرچ نترت ہے وہ اپنے حساب سے نہیں بولو تو سمسیا سمسیا تو ہے پرکاش بھائی اس نے کوئی سمدے نہیں ہے ہماری سمسیا ہے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں سمسیا تو ہے اگر میں کانگریس سے آئے ہوئے لوگوں کا اگر بیجے بھی نام گناھوں میں نے نام گناھتی میں نے نام گناھتی راکیہ جیتے سنجے جیتے سب تو نام گناھے آپ کو پھر ابھی اور بھی ہیں یہ تو آپ نے ویڈایک اور منتری اس طرح کے لوگوں جو کانگریس چھوڑ کے بھاجہ پاک میں آئے ہیں اب کوئی اور ہی سمسیاں اب کوئی اور بات کر رہے ہیں کانگریس ہے سب کا ٹھوڑ پانگریس میں اگر آپ کے گھر جانے کے لیے اور کانگریس بنتی ہے دوسری بات ہی کہہ رہا تھا میری بادی پوری نہیں کرنے میں ہی کہہ رہا تھا کہ جو 65-70 ٹکٹ کارڈنا پڑیں گے پچھلی بار 44 کارڈے تھے اس بار 75 کارڈنا پڑیں گے کیا تو بھیک ہے تو وہ ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ کانگریس کا ٹھوڑ پانے ہی کوش کریں گے جب اپنی زیک کے ہماری کٹنے ہی وہی تکے تو کریں گے تو لیکن کانگریس بھاج پا کے پاس میں کوئی بھکلب نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کا جن کو کی جانتا جن کے چہروں کو پسند نہیں کرتی ہے ان کا ٹکٹ کٹنا مارتی جانتا پارٹی کے لیے انیوار شرط بن چکا ہے اور وہ جو ہے ان میں سے کئی ان کو جیتنا کسی بھی طرح جیتنا اور چاہے کسی بھی پارٹی سے جیتنا وہ ان کی لیے انیوار شرط بن چکا ہے یہ سوال میں پنگا جی سے پوچھوں گا آپ نے کہا کہ ٹھور جو ہے کانگریس بن لیے سر اگر آپ کی بات تو اگر صحیح مان لے تو کانگریس کی لسٹ جو ہے امیدواروں بی جے پی کے بعد ہے کہ یہ دیکھنے کے بعد کی بی جے پی سے کون کو نیتا منتری جو ہے وہ آ رہے ہیں دیکھیں آشتو جی آپ کو نہیں لیکھتا ہے اس میں دکت ہے آپ کی بڑھنے والی آشتو جی دکت کا غشہ ہے ہی نہیں کانگریس پارٹی کا ایک بہت سادھانتا کرائٹیریہ ہے اس بار چناؤ کے لیے وینیبلیٹی جو جیتنا یوگی پرتیاشی ہے اس کو کانگریس پارٹی کے پنجے کی چناؤ نشان کے ساتھ جنتا کی بیچ میں حدارات پتھارا جاگا ہے بی جے پی سے آئے گا آشتو جی وہ اسی مدی پردیش کا نیوازی ہوگا اس کا راڑنے تکنبا یہی کا ہوگا اور یادی وہ اس کو لگتا ہے کہ اس کا راڑنے تک بھوش کانگریس کی وچار دھارا کے ساتھ زیادہ مجبوت ہوگا اور مدپردیش کی جنتا کی سوا کانگریس کے مونچے سے کر پائے گا تو اس میں کیا پرتی یہ دی کانگریس چھپا ہوا ہے کہ کانگریس کے پاس جو کیڈر ہے جن کو امیدوار مان رہے ہیں وہ اتنے سکشم نہیں ہے بی جے پی کے طرف نگاہ بھی رکھی ہوئے ہیں آشتو جی بی جے پی پی نگاہ بی جے پی نہیں ہے بی جے پی کی لوگوں کی نگاہیں کانگریس پر ہے اور اس لیو کانگریس میں آ رہے ہیں اور کانگریس پر جس ڈیل کا ذکر ابھی تھوڑے درے پہلے آپ نے کیا وہ ڈیل پھر کہیں نہیں ہم لوگ تو بھی ڈیل کریں کی سیٹیوشن میں نہیں کوئی آفر کا وشہ ہے ہی نہیں راشتو جی کوئی آفر نہیں ہے بغیر کسی شرط کے کانگریس پتنی کی وجہ سے آئے ہیں یہ آپ پتی کے پریویت ہے نہیں یہ 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 پتی لڑے گی پتی لڑے گا آشتو ڈیل کا آغمان کانگریس میں ڈیل نے بولا کہ پتی آشتو ڈیل کا مجھے مجھے لگتا ہے کہ راڈی دیکھ سرچہ میں کون کسی پریرد پریوار میں ان دونوں کے اوپر چھوڑنا چاہیے اور اس میں کوئی سندھیلی کے بھومی کا رہیاں بتایا سر مجھے رکھتا ہے بھومی کا کبھی شاہی نہیں نارند ماراوی جی کو جتنا میرا ماراوی جی کو جتنا میرا اتنا مجھے اسی پر آ رہا ہوں انشتو جی کہ میں جتنا نارند ماراوی جی آپ کو جانتا ہوں اس شیطر کے یو راج نیتک کار کرتا ہے جلا پنچائے جنپائے سب میں کام کیا لوگ سبہ کے دعوی دارتے جیسا راج جی نے بتایا بھارتی انتہ پرنے نے کیان تین جیو ٹکٹ دیا تو راج نیتک کاکھا گا سمجھتے ہیں راج نیتک بھلا راج نیتک بھرا سمجھتے ہیں اور اس لئے کانگریس پارٹی کی وچار دارتے پریتے ہوگا کانگریس پارٹی میں آئے جہاں تک عجی سنگ جی کا وکش ہے تو اس بات میں کوئی سندھی نہیں کہ عجی سنگ جی اس شیطر میں کانگریس پارٹی کی سب سے بڑے راج نیتوں میں سے ایک ہے جن کا وہاں شیطر میں پربھاؤ ہے تو اگر اس شیطر کا کوئی راج نیتک کار کرتا سمپرکیندر آجے سنگھ جی ہوں گے تو نشیطر پرانا آجے سنگھ جی سے بات کر رہے ہیں آجے سنگھ جی باپس تھے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ آجے سنگھ جی کے نام نہیں لیں گے تو میں راجے جی سے پوچھوں گا کہ سر پرابلم کیا ہے یہ لوگ اپنے نیتاؤں کا نام لینے میں نہیں نہیں اس میں کوئی دکھر کی بات ہے بند پردیش میں کانگریس پارٹی کے سب سے کتداور راہ نیت آجے سنگھ جی ہے نیتا پردیپکش ہیں نیتا پردیپکش ہیں آپ کو نہیں پتا نیتا پردیپکش ہیں آپ کو نہیں پتا اسی نیتا آپ کہہ رہے ہیں کہ بند پردیش کے بڑے نیتا نہیں کہہ رہے ہیں بند پردیش کی بڑے نیتا سب سے پہلے راجی شرسی پردیپکش دو آپ سے سوالیں ایک تو نریند مراوی یہ کس کے لئے فائدے ثابت ہوگا اور دوسرا آنے والے چاہوں گا کہ آپ سمپ کریں بی جی پی کیلئی چنتا کا وشح ہے یا کانگریس کیلئی چنتا کا وشح ہو سکتا کہ اگر زیادہ بی جی پی کے جو لیڈرز ان کے پاس آ جاتے ہیں تو کانگریس کے اندر بھیتر کیا ستیتی ہوگی دو سوالیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کانگریس میں جو کارکرتا یا چناؤ لڑے ہوئے پرتیشی تھی وہ ان میں اگر چیتے کی چھمتا ہوتی تو دوسرا کو کیوں لیتے ہیں تو جاہرسیت بات ہے کہ ایک ٹیکٹیکل طریقے سے وہ لے رہے ہیں اس کو بلکہ میں نے تو ابھی چرچائیں یہ بھی چل رہی ہیں کہ سماجبادی اور بہوجین سماج پارٹی سے بھی گورنوانا گردندر پارٹی سے بھی کچھ بھو گر جوڑ کریں تو یہ ساری چیزیں رہس کے گرب میں ہیں لیکن بھوش کے گرب میں ہیں اور لیکن مہارا بھی کا فائدہ کانگریس کو نشیط روپ سے ملے گا کیونکہ وہ پچھلے ویدھان سباہ میں بھی ٹکٹ کے دعویدار دیں پربل دعویدار دیں اس وقت لوگ سباہ کا بائیلیکشن ہوا تب بھی انہیں ٹکٹ مانگا پھر ان کو امیر تھی کہ اپچناویں مل جائے گا نہیں ملا تو جاہرسی بات ہے کہ لوگ اپنا یوہ نیتا ہیں وہ تو اپنی سماؤنا تلاشیں یہ ایک سوال اور میں لے رہا ہے اور دوسری چیز ہے کہ بند میں اس لیے نہیں ماننا چاہیے کیونکہ بند میں بھارتی انتہا پارٹی کا جنہ دار بھی سب سے کم جور رہا ہے جنہ دار بھی اور پارٹی کا آدھار بھی وہاں پر میکزیوم نیتا جو ہیں آج بیدھائک وہاں پر جو ہیں وہ کہیں کہیں کم نیت سے جیسے بوریش گوتام رائن شکلا خود کانگریس سے تو سب دوسری پارٹیوں سے ہی آئے ہیں کانگریس اپنے چناؤ کرتے گھڑ سے ناگین سنگھ تو یہ سب لوگ تھے دوسری پارٹی کی پریسٹھونی سے لیکن اب وہاں پر استتی اس طرح کے حالات بلٹ رہے ہیں تو نشتروپ سے سب سے زیادہ دل بدل کا کھیک ہے وہ گوالیہر چمل اور بندیلخند میں ہی ہونے والا ہے ایک سوال میں اور لے رہا ہوں سر آپ سے آپ نے انوک مشرا جی کا ذکر کیا ایک میری جگیا سا ہے کمل پٹیل نشتروپ سے کمل پٹیل بھل وہ بھی ہاشیہ پر میں ماجنائز کی پارٹی میں اور کئی نیتا ہے شرما ہے کتنے سارے نیتا ہیں لکشمی کان شرما ہے ان کے ساتھ میں کس طرح کا بیوہر ہو رہا ہے تو پارٹی میں یہ چیزیں سنتوش ہوتا ہے کار کرتا بھی دیکھتا ہے پرکاش جی آپ سے آخری سوال میں نہیں بتائیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے میرا ہی کہنا ہے بھارتی جانتا پارٹی میں پرکاش جی ایسا لگ رہا ہے سننے کو آتور ہے پنکت جی ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے دھوانی ان کے کامے پڑھ رہا ہے ایسا ہے بھارتی جانتا پارٹی جتنے بھی آپ نے نام لیا ہے یہ سارے کے سارے فاؤنڈر میمبر ٹائپ کے ہمارے سارے نیتا ہیں یہ سب بچپن سے ساتھ میں پارٹی کے اور یہ اس عمر میں یا اتنا کام کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے اس طریقے کا کوئی کرتے ہوگا تو یہ یہاں تک میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا میری بھی جانکاری میں ہے کانگریس کے لگ بگ ایک درجن ایسے بڑے بڑے نیتہ ہیں جو یہ تمام کانگریس کے اندر جو اٹھا پٹک چلی ہے اس سے شب دو کر بھارتی جانتا پارٹی کے سنپرک میں ہے وہ کسی دن بھی آ سکتے ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا دیکھیں یہ دور ابھی شروع ہوا ہے سیزن ابھی شروع ہوا ہے کانگریس بھی ابھی سنبھل 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 کا سٹیٹمنٹ دے گی بہت زیادہ اس کو پرچاریت نہیں کرے گی کیونکہ کہیں پتا چلا کہ آپ نے سٹیٹمنٹ دیا اور دوسرے دن آپ کا کوئی بڑا نیتہ پالا بدل لے تو آپ کنے لگتا کہ یہاں پر زیادہ مارکیٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے آ گیا اور ڈر بھی ہے تھوڑا خوشی بھی ہے میں نہیں مجھے نہیں لگتا کہ راج نیتی میں کسی پرکار کا کوئی بھائی کا واتورن ہوتا ہے کسی دل میں جاتا تو ابھائی ہو کر جاتا اور دل بھی نربی ہو کر اپنی بات رکھتا ہے میرے میتر نے جکر کیا فاؤنڈر کا پر مجھے لگتا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کی فاؤنڈیشن اینے نیو ہیلی ہوئی اس نے جو نیوی کے پتھر ہیں وہ ادھادر جانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ تینوں ہی گیس کا تو یہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ جیسے چناؤ جتنا نزدیک آئیں گے اتنے ایسے دل بدلوں کی سنکھا میں اضافہ ہوتا رہے گا اس بار چونکہ آجی شروٹے جی نے اپنا یہاں پر راج نیتیگ کیا ہے کہ جو زیادہ تر جو دل بدل ہوگا وہ اس بار بی جے پی سے ہوگا تو بی جے پی کو یہاں پر ستر قرآن کی بیت آفشکتا ہے اور کہنا ہے کہ کاؤنگریس کے لئے یہاں پر ایڈوانٹیج پوزیشن ایک بار پھر یہاں پر کھاڑی ہوتی دکھائے دی رہی ہے اروید مینن کی کمی نشید طور پر ضرور بی جے پی کو یہاں پر ستھا رہی ہوگی اور کہنا کہیں ایک بار پھر میں راجی جی کو کو کوٹ کروں گا کہ جو بی جے پی کے موجودہ پردیش عددیکشہ وہ ان کی نظروں میں اتنے سکشم نہیں ہے کہ وہ کچھ اور زیادہ کرامت دکھا پا ہے تو کہنا کہ بی جے پی کے لئے اس سمیں کافی یہاں پر چنوٹیاں دکھائے دے رہی ہے ہم ان تمام چنوٹیوں پر نظر رکھیں گے اور آپ کو اور اس طرح کے دل بدلوں کے بارے میں بھی جانکاری دیتے رہیں گے آپ دیکھتا رہے انڈہ فرس نیوز نمسکار